سب بیماری عدود فروا کہتے جی کہ پاکستان میں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے جو مرات کرتے ہیں چالیس دن کے بعد چاول پکاتے ہیں یہ سب بیداد کوئی ختم شتم نہیں ہوتا یہ اتنے یا نے خدا جانے میرے خیال میں جب آدمی کو ہی چھوڑتا ہے حضور کی سنت چھوڑتا ہے کل چھیل لیتا ہے اب دیکھو نے چاول تمہارے خرچہ تمہارا پیسہ تمہارا سباب مولوی کے پاس ہے وہ ختم پڑے گا سباب دے اتنے بھی عقل نہیں یہ سب بیداد ہیں ساری سال خرچ کرو سارا مہینہ خیرات کرو لیکن مقرر کرنا کہ اب یہ جمرات ہے اب یہ چلیسوہ ہے اب یہ تیسرا ہے دنوں کے مقرر کرنے کا اختیار صرف اللہ کی ساتھ بتنے کیا نجومی کا جو ستاروں پر عقیدے رکھتے ہیں ستاروں کے ذریعے حال بدر وہ نجومی ہے اس پہ عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے اور ایسے لوگوں کے بعد جانا اور یقین کرنا بھی کفر ہے کوئی شخص بولے ہاتھ دیکھ کر کے جنت میں جب بلکل جوٹ بولتا ہے کوئی نہیں جانتا مگر اللہ نہیں سنت موقعہ ہو یا غیر موقعہ پڑھنے میں کوئی فرق نہیں صرف یہ ہے کہ موقعہ دے کی معنی جس کی زیادہ تاقی ہے جیسے زہر سے پہلے چار سنتیں ہیں فجر سے پہلے دو سنتیں ہیں مغرب کے بعد دو سنتیں ہیں عشاء کے بعد دو سنتیں ہیں یہ موقعہ دا ہے لیکن اصر سے پہلے چار سنتیں ہیں یا عشاء سے پہلے چار سنتیں ہیں یہ غیر موقعہ دا ہے ایرام کی چادریں ہم لازمی نہیں ہے کہ مسجد ہے یہاں سے غسل کرو چادریں پہن رہا ہے کہ نیت وہاں سے کرنے پڑے وہاں جگہ نہ ملے غسل کرنے کی یہاں تو آپ اپنی جگہ پہ آئیں گے غسل کریں باقیدہ چادریں پہنیں لیکن نیت وہاں ہوتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات روز بروز خراب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں اور ان کی حفاظت فرمائیں جانوال عبرو عزت کی حفاظت فرمائیں یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہیں ابتلاہ ہیں بس اللہ سے معافی مانگیں اللہ سے مدد مانگیں اگر کسی نے عمرے میں تواف کے پہلے تین چکروں میں اپنا چادر ان کندے سے نہیں ہٹائے کوئی دم نہیں اگر تواف کرنے کے بعد جب صفامر و دور نے جا رہے تھے پھر نامہ اشارہ بھول گیا کوئی حرج نہیں عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مطاف میں یا تواف میں بھی اس کا محرم ساتھ ہو محرم سفر کے لیے ہوتا ہے دعائی الودود بتا نہیں میں نے تو نہیں پڑی بھائی ویسے الودود اللہ کا نام ہے اگر وہ غسل کرنے سے پہلے ہم غضو کی نیت کر لیں اور غضو باقیدہ یعنی کلی اناک میں پانی وغیرہ بھی دے میں پھر اگر آدمی کا ہاتھ غسل کے دوران اپنی شرمگاہ کو لگ جائے وہ نہیں ٹوٹتا جب غسل ہو جائے تھا غضو کیوں ٹوٹ جائے گا ایک بوری گندم تین ہزار کا ہے اگر چھے مہینے کی ادھار پہ وہ ساڑھے چاہ وہ جائز ہے ہر عمرے کرنے والا آدمی زمزم سے پتہ جا سکتا ہے اگر آپ جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ یہ روز ہم سے کیوں پوشت ہے چوری خود کرو مسئلہ میں بتا ہوں بغیر عمرے کے لئے احرام باندھ کے صرف طواف کا بہانہ کریے نہ جائز ہے میکات میں جب ہوں تو احرام باندھنے کے لئے دو رکات پڑھنا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں بغیر پڑھے ہوئے نیت کرنے ربیک پڑھتے ہوئے آجائے الویدائی طواف کے لئے احرام ہوتا بھی تم ہوتل سے کیوں باندھو گے الویدائی طواف تو اسی طرح طواف بجے دپاکی کرتے ہو لیکن عمرے والوں کے لئے طواف الویدہ باجی بھی نہیں ہے نہانے کے بعد تین مرتبہ کولی کی جائے تین اناک میں پانی چڑھائے جائے کپڑے پہن کر پھر دوبارہ وضع کریں گے اگر پہلے نہیں کیا ہے ایک عمرہ کرنے کے بعد احرام کو دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے جب تک وہ پاک ہے سو عمرہ کریں گے سکتے ہیں کہ میری بیوی پانچ وقت کی نمازی ہے پھر بھی دل سکون نہیں ملتا اسی نماز میں ہی ملے گا اللہ بذکر اللہ حیثت و انت پلو نماز پڑھیں قرآن پڑھیں درمشریف پڑھیں اللہ سے دعا ماتے میں نے عمرہ کر بھیا پندرہ دن کے بعد جدہ کیا واپسی پہ احرام نہیں بانا کوئی حاج نہیں جدہ بھی قاد نہیں ہے اگر دو تین دن کے بعد میں پھر جدہ کیا پھر واپسی پہ احرام بان کے عمرہ کیا یعنی باننا چاہو بان سکتے ہو ورنہ ضروری نہیں وہ بھی قاد نہیں ہے بارہ ہندوستان میں ہر جگہ اللہ اسلام کی مسلمانوں کی ہر لحاظ سے مدد اور نسلت فرمان ایک محفل میں تین طلاقوں کا مسئلہ ہے ایک صحابی کا کورڈ نکل کرتے ہیں بھی جب قرآن میں موجود ہے حدیث میں موجود ہے کہ تین تین ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے دو دو ہوتی ہیں ویسے تو صحابی کی بات نہیں مانتے یہاں کیسے مانوئے ہیں وہ تو حضرت عمر کی بھی نہیں مانتے کیونکہ بھی اس طرح بھی حضور نے نہیں پڑیا تو مرلے پڑی ہے یعنی جہاں اپنا مسئلہ تائید ملے تو صحابی کی بھی مان لو نہ ملے تو خلقہ راشنی کی بھی نہ مان لو جہرانہ گئے نفر پڑے نیت کی راستے میں دوست کا فور آیا کہ ماننا فورنا جاؤ چلے جانا میکاس سے باہر ہے کیا ہم وہاں جا کر احرام کے حالت میں کھانا کھا سکھا احرام کے حالت میں کھانا کیوں نہیں کھانا کہتے ہیں کہتے ہیں جو لوگ احرام باندھ کے آتے تھے مدید شیر سے آٹھ دن لکھتے تھے مکہ راستہ میں کھانا نہیں کھانا ہمارے ملکوں میں یہ بات اسیف کی سرد لوگوں میں مشہور ہے کہ جی کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے رزق بند ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے کربار بیٹھ گیا ہے سب کیوں یہ جادو ہندو پر بھی نہیں چلتا یہودیوں پر بھی نہیں چلتا صرف مسلمانوں کے لئے ہوتا ہے حالات ایسے ہو جاتے ہیں حرسی کو بل کہتے ہیں لیو خالانے آپ میں جادو کیا ہو گا حضور پاک کی خواب میں زیادت ہو سکتی ہے ہاں ہو سکتی ہے موبائل میں بغیر وضو کے تلاوت ہاں کر سکتے ہیں ایرام طائف سے افضل ہے یہ جیرانہ بھی طائف تو میکات ہے افضل ہے مکہ اور مدینہ میں میاں بیوی مل سکتے ہیں کیوں نہیں مل سکتے ہیں مکہ مدینہ میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں آسمانوں سے گرتے ہیں علیہ بھی ہو گئی پوشش کریں کسی اچھے استاد کے بات بٹھائیں جو ان کے دل و دماغ میں قرآن کی عضبت بٹھائے میں نے ستاسی میں حاج کیا تھا کونسی کے سمدھی یاد نہیں ہے مالدار ہونے کے بالقربانی نہیں کی تھی حاج دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا اگر افراد تھا تو دروہتی نہیں تھی اگر تمتو تھا اور بکری دینا ضروری تھا اہدیاتن یہاں ایک دم دے دو نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ جو ہیں ناف کے اوپر بھی بان سکتے ہیں ناف کے نیچے بھی بان سکتے ہیں سب حدیثوں میں موجود ہیں ایک روایت میں سینے پر بھی ہے مکد المقربہ میں جب ازان ہوتی ہے اکثر لوگ فرض نماز سے پہلے سنت پڑھنے کی بجائے نوافت ادا کرتے ہیں تحییت المسجد بھی پڑھیں سنت بھی پڑھیں کوئی حضی کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بالا وہ نوازیں لوٹاتے ہیں اللہ نے ان کو محروم کیا ہے رنگی جواب سے تو آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں یہ اتنا غلط تحقیدہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں ان لوگ ہدایت ہے ورنہ وہ اپنی نوازیں برباد کر رہے ہیں بارا ہم کو مولیم نے کہا کہتے رہے ہیں اگر مکہ میں بھی نواز نہ ہو ودین میں بھی نہ ہو تو ہم تمہارے ملدوں میں ہوتی نواز میں آگے سے نہ گذریں مجبوری ہو تو شدے کی جگہ سے دور گذریں جدہ حرم کے حد حرم جو ہے پورا مکہ حد حرم ہے عمران اتنی دیر میں کرتے ہیں اگر اتنی دیر تواف کرتے نہیں تو تواف کا زیادہ سوا تواف کے دوران استلام نہیں کیا کوئی ہر جنہ میری وادہ بیمار ہے اللہ شفا آف اللہ مش دلیل حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے جنہیں نواز پڑھ کے دکھائی غرف فیضہ نہیں کیا ہمارے مولوی صاحب جو ہیں وہ ہیں دیبندی ہیں شیعہ کا جنہ بھی پڑھ آتے ہیں غیر اللہ کے بکرے بھی کھاتے ہیں مولوی کیا کرے گا بہرحال نجائز شیعہ کا جنہ نہ پڑھ آیا ہمارے لوگ جب عمرہ کر کے حج کر کے واپس آتے ہیں تو ان کی علاقے کے ان کے اشتدار ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں یہ تو جسویں ہیں ہندوں کی کبروں پر بھی ہار ڈالتے ہیں مردوں پر بھی ہار ڈالتے ہیں جندوں پر بھی ہار ڈالتے ہیں اصل ہارے ہوئے ہیں سندب کا خیال ہے نواز کا خیال سبز الائر زیدی اسود کا اسلام کرتے ہیں حتیم کے اوپر حتیم کی سبز الائر کا کیا تعلق ہے حجر اسود سے شروع کرنا اگر امام کے کوئی آگے کھڑا ہوگا اس کی نواز بھی ہوگی ایک باکستان میں عورت بیمار اللہ شفا اطاف باقی سلام جیسے آپ نے پڑھو اسی طرح ان کے پڑھو میں ابھی تک تواب نہیں کر سکا بہل میں تو مشورہ نہیں دیتا چادر باندھ نے کا کیونکہ جو سچ ہے وہ سچ ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے میں نے اس طرح پھلانے سے پہلے احرام کھول دیا جس کی وجہ سے دم پڑھ گیا ہے کیا میں بھی تائف نہ کر دم نہیں یہ آپ کا دم الگ ہے یہ تو وہ دم ہوتا ہے جو آپ بھی کار سے احرام نہ پھر چلے جائے وہ ماف ہو جائے گا آپ نے اس طرح پھرانے سے پہلے احرام کھول دیا کتنی دیل کے بعد پھروا یا تو گیا گئے عمر میں احرام میں تواب کسی کے لئے کر کے دعا کریں اللہ اس کو ثواب دے اگر احرام کی حالت میں کوئی بال ٹوٹ جائے داڑی کا اثر کچھ نہیں ہوتا ہے خود نہ توڑ ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا میرا حافظہ کمزور ہے اللہ کا نام ہے یا قوی یو یا قوی یو پڑھ کے دعا مانگا کرو طائف گئے اور واپس آئے عمر علی کہ پھر جاؤ وردن دم دینی پڑے گی اگر اولد کو حمل ہے اس نے عمر کیا ہے اس کے بچے کا عمر ہے بچے دنیا میں نہیں آئے اس کے لئے حج عمر کہاں سے آگیا مانگو کر رہی ہے انشاءاللہ اللہ عجر دے گا تواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں حج اسود سے شروع کریں حج اسود پہ ختم نہیں حدود حرم سے باہر جا کر اگر کوئی بال کٹوائے دم ہو کی چونکہ عمرے کے آکام سب حرم سے تواف حرم میں ہو گا سب مرب حرم میں ہو گی حلق بھی حرم میں ہو گا یہ نہیں کہ حلق جا جدے کروائے ایک بچی تین واقعی ہم نے احلام مسجد عائشہ میں آکے پہنا مجھ دم پڑ گیا ہاں جی بالکل پڑ گیا آپ کو بھی بیوی کو بھی بچوں گوڑی پڑھا آپ کو احلام وہی سے پانا چاہیے اتار ائرپورٹ سے یا جہاز میں میرے بیٹے کا نام محمد مدنی ہے ٹھیک ہے اگر آدھ حضرت کاری رہیم بک صاحب نے بتبار قرآن پڑھیں افضل ہے لیکن حضور نے نہیں پڑھا حضور نے دوا میں تصویحات پڑھی ہیں سبحان اللہ والحمد اللہ لا الہ اللہ اطور اللہ ہر بیمار کو شفا اطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو اولاد سالح اطا فرمائے جن کی اولادیں ہیں ان کو سالح بنا اور جن کی بچیاں ہیں ان کے اشتی احسان فرمائے ماں باپ زندہ عمرہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں آپ جو زیادہ کسرت سے تو تواف کریں لیکن اگر اگر کوئی عمرہ بھی زیادہ کریں تو ہر جو کوئی نہیں ایک طائف سے کر دیا ایک مدینہ سے کر دیا ایک آتے ہوئے اپنے ملک سے کر دیا آتا فرمائے بے اولادوں کو اولاد سالح اتا فرمائے جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے احسان فرمائے یا اللہ قردداروں کے قرددار فرمائے یا اللہ ہماری ظاہری باطنی بیماری مشکلات دور فرمائے یا اللہ مسلمان کشمیر میں فلسطین میں ہندوستان میں روہنگیہ میں عرب میں عجب میں ان کی جان مار عبر قصد کی حفاظت فرمائے یا عرحم الراحمین عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اس برد الامین کو کیا مت اگر فتنے سے محفوظ فرمائے یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے یہود و حلود کی سائشوں سے یاد تاغرمائے صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق سیدنا محمد وعلا آلہ وعلا صلی اللہ صلی اللہ سیدنا محمد مبارک صلی اللہ محمد